نمازکار سواگت ہے آپ کا نیوز لانچر پر میں ہوں نیلو ویاز کل رات کو ایک ٹی وی پروگرام ہوا انڈیا ٹوڈے پر جس کی آنکرنگ کیا تھا راحل کول نے جو کی پرائیم ٹائم کے جانے مانے آنکر ہے انڈیا ٹوڈے گروپ کے اور انگریزی میں وہ ایک کارکرم کر رہے تھے جس کارکرم میں امیت مالویا بھی آئے ہوئے تھے اور اس بحث کے دوران امیت مالویا نے یہ کہا کہ اندرا گاندھی اور راجیب گاندھی یعنی کہ جو اسیسنیشنز ہوئے ہیں جو ان کی ہوئی ہیں جو مرڈرز ان کے کیے گئے تھے وہ ان کے پولٹیکل ڈیسیشنز کی وجہ سے تھے اس بات کو انہوں نے کہا اور اس بات کو لگ بھگ تین یا چار منٹ تک راحل کول سنتے گئے انہوں نے اس میں انٹیوین نہیں کیا اور اس بات کی آپتی کانگریس کے تمام نیتاؤں نے جتائی ہے چاہے وہ پیچے دامرم ہو چاہے بیری شی نباس ہو تمام لوگوں نے اس سٹیٹمنٹ کا بحشکار کیا ہے کہ کیسے وہ پورا سٹیٹمنٹ انکانٹیسٹڈ رہا راہل کول کی طرف سے اب کانگریس نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ راہل کول کے ڈیویٹس پر کوئی بھی کانگریس کا نیتا نہیں جائے گا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ امیت مالویہ ایٹی سیل کے ہیڈ ہے کیا ان کو اس بات کا لائسنس ملا ہوا ہے بی جے پی کی طرف سے کہ آپ کوئی بھی اول جلول بات کر کے چلے آئیے لیکن آپ کی ننوکری پر بات آئے گی نہ آپ سے کوئی کبھی مافی مانگنے کو کہے گا لیکن پورا دیش تو دیکھی رہا ہے کہ وہ کس طریقے کا پروپاگینڈا کر رہے ہیں وہ بھی سارا پروپاگینڈا جو کی بی جے پی کو لے ڈوبا دو ہزار چوبیس میں تو اب تو کم سے کم اب تو امیت مالویہ صدرے اب تو امیت مالویہ یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ جو پروپاگینڈا کی طاقت تھی اب وہ نہیں ہے اور وہ پروپاگینڈا بی جے پی اور موڈی جی کے لئے کام نہیں آ رہا ہے تو آج سوال یہ اٹھتا ہے آج آج دونوں امیت مالویہ اور راہل کول دو رو ٹرین کر رہے ہیں ٹویٹر پر جو اب ایکس کہلاتا ہے اور اس پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا امیت مالویہ مافی مانگیں گے کہ کیا راہل کول بھی اپنی گلتیوں کا احساس ان کو ہوگا کیونکہ ان کے لئے یہ لیبل کیا جاتا ہے کہ وہ تو بی جے پی کے ایک طریقے سے پروکتا ہے تو اس طریقے کی باتیں سوشل میڈیا پر ہو رہی ہیں لیکن اس پوری خبر کو جو کی پولٹیکل اساسینیشن کی بات کہی گئی کہ یہ کہا گیا کہ جو ان کے پولٹیکل ڈیسیشنز تھے اس کی وجہ سے ان کے اساسینیشنز ہوئے ہیں آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں ایسے بہت سارے ڈیسیشنز ہیں جو کی موڈی سرکار نے بھی لیے ہیں لیکن آپ اس کو جسٹیفائی کسی بھی طریقے سے نہیں کر سکتے اور اس میں پولٹیکلی اگر اس میں سے میننگ نکالی جا رہی ہے ایک اساسینیشن سے پولٹیکل میننگ نکالنے کی کوشش کر رہی ہے بی جے پی کے آئی ٹی سیل چیف تو اب اس پر کیا کہیں گے سمیں ہمارے ساتھ بھرش پتکار اور پولٹیکل کومنٹیٹر ہیمت اتری جی جڑ رہے ہیں ہیمت جی آپ کا سواگت ہے اور آج امیت مالویا اور راہل کول دونوں اس سمیں کافی ٹرینڈ کر رہے ہیں امیت مالویا اپنے بیان سے اور راہل کول اپنے چپی سے کہ انہوں نے پورا ان کو امیت مالویا کو بولنے کے لیے دیا آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کوئی ڈیل تھی راہل کول اور آمیت مالویا کے بیچ میں کہ ٹھیک آپ آؤ ہمارے شو میں بولو اور ہم میں چپ رہوں گا نینو جی دیکھیں یہ کوئی ڈیل نہیں نہیں ہے تو پچھلا دس سال سے دیش دیکھی رہا ہے کہ کس طرح کی ٹیل ہو رہی ہے لیکن ایک چیز میں آپ سے کونگو آپ کے درشکوں کے سامنے کہ ایک تو میں کسی چینل کا نام نہیں لینا چاہتا نا کسی اینکر کا نا اور باقی آپ نے ساری بات اپنی انٹرکشن میں کہہ دی موٹے طور پر دیکھئے ایک تو آپ نے جس چینل کی بات کر رہے ہیں آپ جس ٹرینڈنگ کی بات کر رہے ہیں ایک تو دربا کے اس دیش میں اس بات کا ہے کہ جو جس دکان کا مالک خود اپنے چینل کو دکان کہہ چکا ہے پردان منتری کی موجودگی میں لائیو ٹی وی پہ کہ اور پردان منتری نے اس بات کو ایڈورز کیا پردان منتری نے یہ کہا کہ اب یہ کہیں گے کہ میری دکان آپ چلا دیجئے تو چلو میں چلا دیتا ہوں آپ کو دھیار ہوگا وہ سارا کنورسیشن لائیو ٹی وی پہ تو جس بات کو آپ مالک دکان بتا رہے ہو اور پھر دیش کے جو پردان منتری ہیں وہ بھی اس کو اینڈورز کر رہے ہو تو اس کو ایک تو چینل کہنا میں ٹھیک نہیں مانتا وہ خود ہی دکان کہہ رہے اس کو پہلی بات اور دکان کا کام پتر کا ہی تھا کرنا نہیں ہوتا سوڈہ بیچنا ہوتا وہ کیا سوڈہ بیچ رہے ہیں وہ دکان کا مالک جانے اور دکان کے گراہک جانے جس گھٹنا کی آپ بات کر رہی ہیں وہ ایک جو اس دیش کے اندر دوہزار چودہ میں ٹی وی چینل اور میڈیا کا جو کرتن منڈلی میں روپانتری تھوڑنا تھا وہ سارے دیش نے پچھلے دس سال میں دیکھنا اور اب وہ دیرے دیرے ریڈیو روانڈا کا روپ لے رہا ہے یہ آپ نے اس گھٹنا میں دیکھ لیا اس گھٹنا میں کیا ہے اس گھٹنا میں کس چیز کو لیگل لیگٹی مائز کیا جا رہا ہے نفرت کو ہنسا کو ہتیا کو آتنک کو کیا یہ ایسا نہیں ہے اس کو لیگٹی مائز کیا جا رہا ہے اور کس چیز کے لیے کیا کوئی سندرم تھا اس بات کا مجھے آپ ایک چھوٹی سی بات آئیے آپ کے درشکوں کے لیے اس دیش میں نہرو جی کی موت 60 سال پہنے ہوئی تھی اندرہ جی کی موت 40 سال پہنے ہوئی تھی اور راجیو گاندی کی موت 33 سال پہنے ہوئی ان گھٹناوں کا آج کے سندرم میں ایک پرٹیکولر ایک فوکس اور ایک وچار دارہ کے ساتھ کوئی سندرم آپ کو دکھائی دیتا ہے کیا پہلی بات آپ نے دو دن پہلے امریکہ میں دیکھا پریزیڈنٹ ڈونالڈ ٹرمپ کے اوپر ایک حملہ ہوتا ہے اور ریپبلکن پارٹی کے پرتیاشی ہونے جا رہے ہیں وہ چناؤ میں جو نومبر میں ہوں گی ایک سبھے دیش کے ناتے ڈیموکریٹس نے کیا کیا کہ ان کے ٹرمپ کے خلاف جتنے بھی دیش کے اندر پر چار سامگری تھی لگی ہوئی تھی سندکوں پر پبلک پلیسز پر وہ سارے ویڈراؤ کر لیا ایک نیتکتہ کا تگاجہ وہ ہے کہ کیول حملہ ہوا ہے اور آپ نے پرچار سامگری جو کنٹیسٹ میں ہے جو بندہ اس کی ویڈراؤ کر لیا یہ ہے شالیمتہ سبیتہ جس کو بھی آپ جو بھی آپ شامل دیں اور ایک خم ہے کہ جو بیکتی سات سال پہلے چالی سال پہلے تیتھی سال پہلے جا چکے ان کو ڈے اینڈ ڈے آؤٹ ہم ڈیمین کرتے ہیں ان کے سمرتکوں کی مزلنگ کرتے ہیں ان کے فیصلوں کا چاری سیجے کرتے ہیں اور کس طرح کے شب پریوک کرتے ہیں یہ جو کچھ کل ہوا ہے یہ ایک اس کو کیا کہیں گے آپ ارس بھیتہ نشکرشتہ اس کو کیا کہیں گے سمویدن ہینتہ کیا کہیں گے کوئی بھی پردھان منتری کوئی بھی کسی پارٹی کا نہیں ہوتا وہ اس دیش کا نیتہ ہوتا اور وہ جب چلا گیا اور کتنے دکھت پرستیتیوں میں سارے چیزیں کیا کوئی ویکتی اس بات کو اچھت کہہ سکتا ہے اور ایک اور کلپ نہ کر کے دیکھئے اس سین کی یہی چیز کسی کانگریس کے ویکتی نے کہی ہوتی تو وہ اب تک پارٹی میں بھی ہوتا کہ اور بی جے پی کی طرف سے نہ اس کا کوئی ریمورس ہے نہ کس طرح کی کوئی بات ہے اور دربھاگے دیکھئے کہ اس دیش کے اندر کوئی اچھی چیز ٹرینڈ کرنے کی بجائے اس طرح کی بھائیہ چیزیں ٹرینڈ ہو لیکن مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ دو ہزار چوبیس کے بعد لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جس طریقے کا مینڈٹ ہے میڈیا مجبور ہو جائے گا میڈیا اپنی چیزوں کو بہتر کرے گا سدھارے گا مجھے تو یہ تو اور سدھرنے کے بجائے یہ تو اور گرنے کا لیول دکھ رہا ہے اگر راحل کول اپنے کارکرموں میں میں خود اس گروپ کا حصہ رہی ہوں لیکن آج میں یہ میں تو نام لے کر یہ بول رہی ہوں کیونکہ انہوں نے وہ کارکرم کیا ہے جس کے بیسس پر آج پورا ٹرینڈ چل رہا ہے تو اگر راحل کول چپ رہتے ہیں راحل کول انٹوین نہیں کرتے ہیں اور وہ لگاتار سوال نہیں پوچھے جانے چاہیے نہیں نہیں نینو جی آلوچنا کا سوال کہاں ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک وقتی کو اس دکان سے بھار ہو جانا چاہیے اور ایک وقتی کو باز باز سے برکاستی کیا جانا چاہیے وہنا تو یہ چاہیے ideal position تو یہ کہ جو جس دیش کے جو پردان منتری جن کی death ہوئی جن کی حتیہ ہوئی اس کے اوپر commissions بیٹھے وہ ساری باتیں اور اس کے باوجود بھی شرم نرپیکشتہ دیکھی آپ شرم نرپیکشتہ کیا تھی کہ ایک ٹی وی پہ چیج ہوئی اسی کارن سے وہ میس ہو گئی اس کے بعد وہ وقتی اس کو ٹویٹ کر رہا ہے with that text آپ شرم نرپیکشتہ کی وہ دیکھی ہے آپ بھول کیوں رہے ہیں ٹی وی پہ جو کچھ ہو گیا آپ ہو سکتا ہے اترے ایکٹیو نہ ہوں مینٹلی علیٹ نہ ہوں بہت سارے کارڈ ہوتے تھکے ہوئے ہوتے اس کے بعد اس کو ٹویٹ کیا جاتا ہے اس ریلیویٹ پورشن کو اس کا مطلب کیا ہے ہی اسے پارٹنڈ پارسن آمدہ لارجر کانسپریری اور اس کے بعد بھی دیش کے سطر پر کہیں بر بھی بھادی جلتہ پارٹی کا جو ایکا سسٹم ہے اس میں سے کسی ویکتی نے یہ نیتکتہ نہیں دکھائی کہ اس بات پر کوئی دو شبد کہے اور کانگریس پارٹی کا بھی بودک دیوالاپن میں مانتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس ویکتیگت اینکر کا بائیک آٹ کرتے ہیں اینکر کا بائیک آٹ کرنے سے کام چل جائے گا کیا وہ جو دکان ہے اس میں سوہ سے رات تک یہ چل رہا ہے تو آپ ایک اینکر کو آئیسولیٹ کرنے کی بجائے اس دکان اور اس بیچار دھارہ کو کیوں نہیں آئیسولیٹ کرتے ہیں میرا تو سوال نہیں آپ نے پہلے بھی کیا یہ چلاو سے پہلے پھر آپ جانے لگے ان کا تو کچھ نہیں بدلا اور ایک بات آپ نیلو جی بھول رہی ہیں چار جون کو جب پرناب آئے تھے میں اور آپ ون آن ون میں تھے اور آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اب موڈی جی کا کیا بنل جائے گا میں نے آپ کو سپیسیفک جواب آپ اس کو سنیں گی یاد کریں گی پہ میں نے کہا تھا کہ پہلے سے اور خطرناک ہو جائیں گے موڈی جی اور آپ نے کہا تھا میڈیا میں نے کہا تھا میڈیا بھی اس سے جہر اگلے گا آج وہ سیچویشن آپ کے ساتھ میں جو کرتن منڈلی بن گیا تھا میڈیا آج وہ ریڈیو روانڈا بن گیا آپ کلپ نہ کر سکتی ہے میں پرسو کچھ اکبار دیکھ رہا تھا جب یہ کہا کہ جو سمیدھان جو بات آئی وہ کچھ اکباروں کے اندر اسی ہیڈنگ کے ساتھ پرنٹ پیج بلائر کی پوری دنیا میں مجھے ایک دیش کا نام بتائیے جہاں پر کوئی بس ملایا ہے در سرکار نے جو ناسم جی کی نہیں کی وہ ان کا ویویک ہے لیکن کیا میڈیا کا ویویک مر گیا ہے کیا کیا ہم سمپادکوں کا ویویک مر گیا ہے کیا کہ ہم اس چیز کو فلائر بنا رہے ہیں ہم کیا پروس رہے ہیں پوری دنیا میں مجھے ایک گھٹنا تو بتائی آپ جہاں پر کچھ دیوست منایا جاتا ہے گاندی جی کی جو وہ ہے جس دن ان کا شاہدت ہوئی تھی اس کو بھی ہم کیا دیوست مناتے ہیں شہید بھی دیوست مناتے ہیں اور آپ سمیدھان آپ ان کا دیکھئے اور یہ شروعات کون کرتا ہے جو آج دیش میں بٹسک یونیورسٹری ہے اس کے جو چانسلر ہے وہ کون ہے وہ وہی دیکھتے ہیں جنہوں نے کل یہ عدبت گیان دیا اور اس یونیورسٹری کا پرمک سنگرکشک کون ہے پردان سنگرکشک وہ اس دیش کے ماننی پردان منتری ہیں جو ابی ناشی جو نون بائلوچیکل وہ صبح سے شام تک وہ یہی کام کرتے ہیں وہ کن لوگوں کو فالو کرتے ہیں وہ اس بات پہ بڑے وہ گھوم رہے ہیں کہ اس دیش میں ان کے پاس دس کروڑ پولور ہو گئے اگر دس کروڑ پولور ہو گئے ہیں تو ووٹ کیوں گٹ گئے پربو ووٹ بھی تو بٹنے چاہیے تھے سیٹے کیوں گٹ گئی اور جتنے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پولور ہو گئے اس دیش میں ٹویٹر یوزر بھی نہیں ہے ایکس کے یوزر نہیں ہے پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا ایک رسرچ آئی تھی جس میں ایک آگیا تھا کہ موڈی جی کے جو ٹویٹر پہ فالوڈز ہیں ان میں پچاس پرسنٹ سے ستر پرسنٹ کے بیچ میں فرجی ہیں اس کے باوجود بھی آپ نے کل کے اخبار دیکھے ہوں گے ہر ایک اخبار میں چار سے پاس کولم کی سٹوری تھی اور اس میں یہ تھا کہ اوبامہ کے بعد اچھا اوبامہ تو چکی ریٹائر ہو گئے تو اب موڈی دنیا میں سب سے فالوڈ میٹھ پلی اس طرح کا نیریٹیو جس دیش میں چلتا ہو جس دیش میں اس طرح کی بہودگی کو ٹرینڈ کرایا جاتا ہو آپ کلپنا کر سکتی ہیں کسی حدیہ کو بھی جائز سکتے ہیں یا اس کا بھی لوجک دے سکتے ہیں یہ کس طرح کی مان سکتا ہے یہ تو اس دیش کے لوگوں کو دیکھنا پڑ گیا کہ آپ ریڈیو روانڈا کے پرتی چلے گئے ہیں اور آپ نے اس کو ویدتہ پردان کر دی ہے کیا اور دکان ہمیشہ نیلو جی یاد رکھی گا منافع کمائنے کے لئے ہوتی ہے وہ نیتکتہ اور سیدانتوں کے لئے نہیں ہوتی وہاں پر منافع is the prime اور جس دکان کا مالک یہ کہہ رہا ہے پردان منطری جی میری دکان چلا دیجی اور پردان منطری اس کے کہتے ہیں کہ آج چلا دیجی تو باقی نیریٹیو کو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ اتنا انفورچنیٹ ہے یہ اتنا ریگریسیو ہے یہ اتنا سکننگ ہے آپ کلپنا نہیں کر سکتے آپ تیلیویزن نیشنل تیلیویزن جو اس پر بیٹھ کر کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ اپنی پی ٹی کو کیا سندیش دے رہے ہیں آپ موجودہ پی ٹی کو کیا سندیش دے رہے ہیں آپ نفرت حمسہ ہتیا اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے فیصلے لیے ان کے لئے فیصلے ہوتے ہوتے ہوں گے لیکن کیا آپ ایسا کہہ سکتے ہیں وہ بھی ایک پردان منطری کے لئے دنندت پردان منطری کے لئے جس کو پورا دیش اور دنیا شریف بات دے this is a new law in political discourse اور دنیا کا سب سے بڑا لفت انتر اگر اس کو لیڈ کرتا ہے اس سے زیادہ شردناک بات میں کسی اور کو نہیں باتا low in political discourse and low it's one of the lowest levels at which the media has conducted itself تو کیا آج وہ بالکل جو ایک niche listar کا میڈیا ہے کیا آج India Today اور ان کے جو anchor ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں کیا آج وہ بالکل ایک niche listar پر بکھ رہے ہیں جو کی اس سمیں موڈی 3.0 کے کارکال کا سب سے بھیانک روپ ابھی تک کا نظر آیا ہے پچھلے ایک مہینے سے کچھ دن اور پرانی سرکار ہے یہ میڈیا کا سب سے بھیانک روپ اس سمیں ہمارے سامنے نہیں اس کو لیلو جی الٹا کر کے دیکھئے وہی چارجون والی بات کر یاد دے لاؤ یہی میڈیا موڈی 3 کا برینڈ امیزدر ہے آپ اس کو اس روپے بھی دیکھ سکتی ہے آپ کو گھٹنایا بتاتا ہوگی جس سمیں پردانمنٹری شپت لے رہے تھے اس تائم جمہوریزن کے اندر ایک تیریس کی تیک ہوا تھا آپ کو یاد دیں جب تک پورا شپت گرینڈ نہیں سامارو کمپلیٹ ہو گیا اس خبر کا فلیش بھی نہیں چلا گیا اس کے لیلو پر can you imagine this میڈیا کا کام خبر کو دکھانا ہوتا ہے یا روکنا ہوتا ہے میڈیا نے جب تک وہ شپت پوری نہیں وہی نہیں دکھایا اس کو دوسری گھٹنا حال ہی میں ہاتھ رسمی ہی پردانمنٹری جی چھے بجے تک بولے اور اس سے پہلے کسی ٹی وی چینل نے فلیش نہیں دکھایا تب تک نہیں دکھایا جب تک پردانمنٹری جی نے خود چھے بجے اس گھٹنا کا جکر نہیں کر دیا اور ہاتھ رس دلی سے دو سٹو کلومیٹر سے کم دور ہے تو اس دیش کے میڈیا کو آپ وہاں لے جا چکے ہیں ہم ان سے کیا امید کر رہے ہیں وہ اس سرکار کے چال چریتر اور چہرے کا برانڈ ایمیسٹر ہے اور وہ اس بات کو کہ ہم گلام ہیں اس کا میں اور آپ کیا کریں گے یہ دو گھٹنایں کافی ہیں اور اس سے نہیں آپ نے اگر اس میڈیا کا اصلی چریتر دیکھنا ہو آپ کو پیچھے میں کسی کا نام لینے میں برحصہ نہیں کرتا ایسی ہی ایک دکان میں ایک اینکر شرابی کے اینکرنگ کر رہا تھا دیکھاؤ گا آپ کو دھیان ہوگا نام لینہ اوچھت نہیں ہے یہ ششمی ہے وہ بھی اور بہت تیجی سے سیڑیا چڑے ہیں شرابی کر کے اینکرنگ کر رہے ہیں اور وہ کیا سب کر رہے تھے اور ایسی ایسی تمہان گھٹنا ہے آپ روز دیکھتے ہیں ٹی وی پہ تو ہر روز نئے پرتیمان گھڑے جا رہے ہیں نمتا کے دنیا کے اندر پرتیمان ہوتے اچھتا کے اپنے پروفیشنلزم کے یہاں نمتا کی طرف یہ دیش جا رہا ہے جہاں تک آپ کے سوکارڈ میڈیا کا سوال ہے اور گزر دیکھئے اس وقتی کو کوئی شرم لہاز کچھ نہیں وہ اس پیسیفک اسی بات کو آپ دخال کے دیکھیں آپ کا سر شرم سے جھک جائے گا اسی ریفرنس کو اپنے ٹویٹ میں لکھ رہا ہے وہ اینکر سوکارڈ اس نے وہاں ایفینڈ نہیں کیا اس نے وہاں ایفینڈ نہیں کیا اس نے وہاں پروس کویسٹینگ نہیں کی اس کے بعد وہاں سے بھی کام نہیں چلا اس نے بڑے چینل کی دکھان سے کام نہیں چلا تو وہ اس کو ایکس پہ چلا رہا ہے اور بہت سارے لوگ اس کو ریٹویٹ بھی کر رہے ہیں میرے زیادہ نے بھی کیا کچھ کچھ لکھتے اس کو تو this is انڈیکیٹنگ ٹویڈز اینڈیو لہ اور ویر بھی آر لیڈنگ یہ بہت ہی شرمناک ہے اور پوری دنیا اس بات کو دیکھ رہی ہے کہ ہم اپنے آج آپ راجیو گاندی کے بارے بات کر رہے ہیں کسی نے اس دیش کے اندر تمام ایسی نتکتائیں بچی ہیں اس دیش میں کارگل یود بھی ہوا اس دیش میں پارلیمنٹ اٹھیک بھی ہوا اس دیش میں بہت ساری چیزیں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں there are certain red lines which we never crossed for the sake of national interest اگر آپ کارگل کی بات کریں تو کارگل اس دیش کا سب سے بڑا intelligence failure تھا اس طویل کے اندر ہم نے ایک سٹیج سے آگے اس پر باک نہیں کی بات نہیں کرتے کیا بات تھوڑی چیز نہیں اگر چلی پھر بھی ہم national interest کا دیا لگتے ہیں اور یہ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیا ثابت کرنا چاہے ہیں پوری دنیا ہم پر حس رہی ہے کہ یہاں دیش کا ایسا پردان منطری ہے جو کہتا ہے کہ اتنا بڑے اس کے بادری کہ نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی غصا ہے اس دیش کا opposition سوہ سے رات تک کہاں سے briefing لیتا ہے اس دیش کا جو میڈیا ہے سوکار ساری briefing کہاں سے آتی ہے جوشی جی سے آپ سوچ سکتی ہیں کہ اس دیش میں جو آٹھ دکانے ہیں بڑی ان سب پر prime time کی بیسے ایک topic پر ہو سکتی ہے اس کا مطلب وہ feed کہیں سے آ رہا ہے سوہ سے شام تک کون سی خبر کسی chronology میں چلے گی وہ سوہ سے شام تک آپ چینلوں پر نہیں دیکھتے کیا یہ تو کوئی بھی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے coordinated tweet سارے tv channels کو جاتا ہے پھر اس حساب سے prime time بہنس ہوتی ہے لیکن آج کی اس particular case جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں india today کے راحل کول اور امیت مالویا اب اس چیز کو کیسے take forward کرے گی congress نے تو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بھائشکار کریں گی لیکن بھائشکار سے بات تو نہیں بنے گی آپ نے خود کہا کہ آپ اس anchor کا ہی کیوں بھائشکار کر رہے ہیں آپ پورا چانی کا بھائشکار کر دیجئے جو کہ congress نے کیا لیکن کیا بھائشکار ماتر سے کیا کام چل جائے گا یا پھر کوئی ان کے خلاف کوئی legal action ہوگا اس کی امید ہوتی دکھری آپ کو نیلو جی دیکھیں لوگ تنتر کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے لوگ تنتر کے اندر ایک شبد ہوتا ہے لوگ لاز اس میں بہت ساری چیزیں ہم self imposed ہوتی ہیں کہ ہم یہ کریں گے ہم نہیں کریں گے ہماری self imposed اور وہی دنیا کی سب سے بہترین چیزیں جہاں تک democracy کا سوال ہے کہ میڈیا ہو یا کوئی بھی سمیدالک سنسکہ ہو یا کوئی democracy کا so-called pillar ہو وہ اپنی سیمائیں خود تہہ کریں تو زیادہ بہتر لیکن یہاں تو سیمائیں آپ دیکھ رہیے کہ کس طریقے سے دکان سے کام نہیں چلا تو ایکس پر چلے گے اس کا پرچار کر رہے یہ تو ایک نیا لوگ ہے اب دیکھیں سی نے اب تک ایک شبد بولا ہے یہ ہے نتکتہ کی وہ گراوٹ جو ہمیں ہمارے سماج کو ہماری اگلی پیڈیوں کو they are leading to nowhere simply ہنسا simply نفرت simply یہ سب جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ ایک ایسی خراب چیز ہے جو ایسی خراب عبارت ہے جس کے لیے یہ جو لوگ جنہوں نے یہ کیا ہے جنہوں نے بولا وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر کیا نظر ملاتے ہوں گا میں تو اس دیش کے سسٹم پہ ابھی تک کیا کسی کوٹ کو اس پہ سوہ موٹو نہیں لینا چاہیے تھا کیا پریس کانسل آف انڈیا کو امیجیٹ نوٹیس نہیں دے دینا چاہیے تھا بروڈکا سٹینڈرڈ آثورٹی کیا کر رہی ہے تو کہیں نہ کہیں everybody it seems unfortunately they have fallen into line اور they seem to be doing so اس سے خراب بات میں اپنے اتنے لمبے کیریر میں نہیں مانتا جو یہ چیزیں جرنتر ہو رہی ہیں اور یہ گھٹنے کی بجائے بڑھ رہی ہیں جیسے آپ نے دیکھا اور جب کسی میڈیا چینل میں یہ تیہوڑے لگے کہ آترس کا سٹیمپیڈ نہیں دکھاؤ گیا یا جمہوں کا آٹیک نہیں دکھاؤ گیا تو اس کے بعد تو پھر بھگوانی مالک ہے یہاں تو سب کا مالک ایک ہے ابھی ناشی ہے جو وہ چیزیں اسٹیبلیش ہو رہی ہیں اور ان ساری چیزوں کی شروعات سنسد کے اندر کوئی وپکش کا دیتا کوئی بات کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھاجپا ہنسکت وہ کہتا ہے رسس ہنسکت اور پردان منتری کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ آپ سارے ہندو سماعت کو ہنسکتے رہے ہیں کیا ہندووں کا ٹینڈر بھاجپا کے پاس اور اس پر کسی چینل پر آپ ایک کا نام بتائیے مجھے جس پر اس پر آپ نے کوئی پرائیم ٹائم ڈیویٹ دیکھی ہو میں اور آپ تو لگے رہے ہیں ہم تمام ساتھی جو یوٹیوب پہ ہے پتہ نہیں کتنے دن ہے یہ سوی دانی کب بند ہو جائے گی اب جو سکتیاں ہیں لیکن آپ جو اصلی مددہ تھا اس پر کہیں آپ نے ڈیویٹ دیکھی آسکر کسی بھی ایک مسئلے جم مو کے اندر اتنی آتنکی گھٹنا ہے بڑھ رہی ہیں 38 دن میں کون سی گھٹنا ہوگی کتنے لوگ چلے گئے کتنے جوان شہید ہوگی کئی کوئی آپ نے بحث سنوی چاہی it is simply a non-incident تو جس دیش کے میڈیا کا یہ صحتی ہو آپ کلپ نہیں کر سکتی اس کی جس دیش کا میڈیا ایک عرب پچی کی شادی دکھا سکتا ہو they're in ڈیوٹ اور پردان منتری جی کیا کہتے ہیں اس کو کہ جنہوں نے بوروں میں بھر کے ٹیمپو سے جنہوں دیوگپتیوں نے پیسے دیئے گزم دیکھی یہاں جنہوں نے سوکالڈ پیسے لیئے بقول پردان منتری وہ تو وہ شادی میں نہیں گئے اور جن کو جانا چیئے تھا سی وی آئی ای ڈی کو وہ شادی میں نہیں گئے گیا کون آروپ لگانے والے پردان منتری اور کسی چینل نے ایک سوال پوچھا کہ پردان منتری جی آپ تو کہہ رہے تھے وہ نوٹ بندی کے بعد کالا دن ختم ہو گیا پہلی باق تو ان دولوں لوگوں کے پاس دن کالا آیا کہاں سے نوٹ بندی بند ہو گیا تھا آ گیا تھا اور پردان منتری کو پتا تھا کہ بوروں میں بھر کے ٹیمپو سے جا رہا ہے تو پردان منتری نے پکڑوایا کیوں نہیں پردان منتری جی ان کی شادی میں چلے گئے تو یہ ایک نیا نیریکی ہو اور کتنے چینلوں نے اس کو کتنے دیر تک لائیو دکھایا اس کا وہ مہیمہ منڈا نہیں کیا یہ سارے دیش کے سامنے ہیں اس پر میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے اپنی پراتھ بکتا ہے بالکل اب جیسا آپ نے کہا کہ میڈیا ان کے لئے دکان ہے ان کو دکان چلانی ہے جس میں ان کو منافع دھوننا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ راہل قبل یا پھر انڈیا ٹوڈے اس طریقے کی گلتی کرتا رہے گا اور ان کو اس بات کا کوئی ملال نہیں ہے کیونکہ ان کو تو دکان چلانی ہے اور ہمام میں سب ننگے ہیں جیسے بولا جاتا ہے تو چاہے وہ برادکاسٹنگ سٹانڈرز آثورٹی ہو چاہے پر پریس کاؤنسل ہو یہ سب موک بھی نہیں کھولیں گے اور اسی طریقے سے یہ دکان ساری چمکتی رہے گی چلتی رہے گی اور ہم اور آپ اس طریقے سے بات چیت کرتے رہے گی ان کی آلوچہ کرتے ہو ملو جی آپ کو لگ رہا کہ ان کو اس پہ شرمانی چاہیے وہ تو اس پہ گروہ محسوس کر رہے ہیں اور اسی لئے میں نے کہا کہ اس کو ٹویٹ بھی کیا اور ایک بار نہیں دو بار کیا ایک بار وہ relevant portion 23-24 سیکنٹ آپ دیکھئے دیان سے وہ بھی کیا ہے کہ پورے سے بات نہیں بڑے گی چار منٹ تک ہو سکتا میں اور آپ نہ دیکھیں یا لوگ نہ دیکھیں تو وہ سپیسیفک پورشن کاٹ کے دیا ہے سو دے آر ویڈنگیٹ آن ڈیر سلیف انسٹیٹ آن ڈیر سلیف اور یہی وہ تراسدی ہے جو اس دیش کے ناکیول میڈیا کے ساتھ ہے مہرکو تو اس دیش کے درشکوں پہ رہم آتا ہے وہ درشک بچارے پیسے دیکھ کر اس طرح کا جہر ابزورب کر رہے وہ جہر آپ کے گھوں میں جا رہا ہے وہ جہر آپ کی پیڈیوں میں جا رہا ہے اور اس جہر کو روکڑے کے لیے کوئی اپائے نہیں ہو رہا ہے سپریم کورٹ نے بھی آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا سپریم کورٹ نے کچھ ٹپڑیاں کی لیکن ٹپڑیوں سے کیا ہوتا ہے یہ تو دھندہ ہے اور دھندہ بے حد دھندہ ہے یہ سارے دیش سے دیکھ لیے اب کیا بچائے کے لیے بلکہ خیر اس میں اب لیگل ایکشن کیا ہوگا لیکن ہر دن کوئی نہ کوئی ایک ایسا نیا آیام اپنی جو نمنتہ کا ہے وہ میڈیا بناتا جا رہا ہے اور اس میں امیت مالویا کو کوئی ملال نہیں ہے اور جو ٹی وی آنکرز ہیں اور جو بڑے میڈیا گروپ سے ان کو بھی کوئی ملال نہیں ہے تو سب کی ایک سارٹ گاڑ چل رہی ہے اور اس طریقے سے آپ کچھ بھی کہہ دیجئے کچھ بھی بول کر آپ نکل جائیے آپ کو کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ہے اور ہم اور ہیمن تطری جیسے لوگ ان چیزوں پر آلوچنا کریں گے اور اس پر کومنٹ کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھیں یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے تو اسی طریقے سے سب کی دکان چلے گی کھر ہم اس کو دکان نیلو جی نیلو جی یہ سارٹ گاڑ نہیں ہے یہ ایک درباگے پورا جگل بندی ہے جس کو سٹیٹ کا پورا سنگرکشن کام اور کوئی بھی جو آئے گا آنے والے طور میں اس کے لیے اس جو ڈیپ روٹڈ بیماری ہے اس سے اس سسٹم کو مخت کرانے میں اب سانو لگے گی کیونکہ ایک ولٹیکل ڈیوائیڈ کھڑا کر دیا گیا ہے اس اور اور اس اور اور اس میں سب سے بڑی اگر کوئی کیجولٹی ہے وہ سچائی ہے وہ ریپورٹنگ ہے وہ اوبجیکٹیو ریپورٹنگ ہے اوبجیکٹیو جنرلیزم ہے that has taken a backseat for last 10 years اور اب ہم جس میں جی رہے ہیں اس دور کو آپ post truth ira کہہ سکتے ہیں it's a post truth ira that we are living in اور یہ اس دیش کی UIPD کو اس دیش کے درشکوں کو اس دیش کے عام آدمی کو یہ سوچنا پڑے گا کہ پیسے دے کر ان کو کیا پروشہ جا رہا ہے جہر تو مفت میں بھی لے لے کوئی تیار نہیں یہ تو بیچ رہے ہیں آپ ان کا سبسکریپشن لیتے ہو بھائی you pay for that اور اس کے بعد آپ کو اس طرح کی چیزیں سننے کو ملیں دیکھنے کو ملیں this is a new law in contemporary world history that's what I can say چلی ہے من جی آپ کا بہت بہت شکریہ thank you so much بجائے